اور ادھر رازحانی رانچی میں جھما جھم بارش ہوئی ہے جگہ جگہ جل جماؤ سے لوگ پریشان ہیں نچلے علاقوں میں پانی گھس آیا ہے رازحانی رانچی میں بھی لگاتار بارش سے حال بے حال ہے نچلا علاقہ پورا جل مگن ہو گیا ہے اور کئی جگہوں پر جل جماؤ ہو گیا جس سے لوگ پریشان ہیں خاصے جو نچلے علاقے ہیں وہاں کے لوگوں کی مصیبتیں زیادہ بڑھ گئی ہیں وہاں لوگ کافی مشکل میں ہیں کیونکہ گھروں میں پانی گھس آیا ہے جہاں جگہ جگہ جل جماؤ ہوا ہے نچلا علاقہ پوری طرح سے پانی میں ڈوب گیا ہے لوگوں کے گھروں میں پانی گھس آیا ہے آپ کو بتا دے کہ پسلے تین دنوں سے لگاتار بارش ہو رہی ہے اور بھاری بارش ہو رہی ہے اس کی وجہ سے پورا جھارکنڈ اس سے بے حال ہے ام نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے دیکھئے گریڑی کی تصویر دکھائی تھی جہاں نولکھا ڈیام ڈھہ گیا رازانی رانجی کا بھی حال کچھ ویسا ہی ہے جو نچلے علاقے ہیں وہاں پر لوگوں کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں کئی لوگوں کے گھروں میں پانی گھس آیا ہے کئی علاقے پوری طرح سے پانی میں ڈوب گئے ہیں جگہ جگہ جل جماؤ ہوا ہے جس سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے یہ تصویریں آپ دیکھیں کہ کیسے جگہ جگہ جل جماؤ ہوا ہے لوگ پریشان ہیں اس سے جگہ 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 چلی ہمارے سعیوگی عمران ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سیدھے ان کا رکھ کر لیتے ہیں عمران دیکھیں پورے جھارکھن میں بارش ہو رہی ہے لیکن لگاتار 48 گھنٹے سے جو بارش ہوئی ہے اس نے رازدھانی راچی کی بھی صورت بگاڑ کر رکھتی ہے بلکل ارتی جس طرح سے رازدھانی راچی کی بات کریں ہم تو بھاری بارش کے وجہ سے رازدھانی کو نرک میں تبدیل ہونے کے لیے مجبور کر دیا گیا ہے کیونکہ رازدھانی راچی کے اپربجار کا علاقہ ہم آپ کو تصبیر کے مادے ہم تک دکھانے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے یہاں کے پورے علاقے میں جل جیور ہے بلکل است بیست ہے یہ کچھ لوگ ہیں جو ہسپٹل جانا ہے یا پھر سمندی جگہ میں اپنے جانا ہے لیکن یہ پہنچ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ جل جمعوں کی استثیتی اتنی بھیاوہ استثیتی ہے کیونکہ ہر ایک گھر گلی دکان میں جو چیزیں ہیں وہ برباد ہو رہی ہے لوگوں نے یہاں سے کئی بار جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا رہا ایسے میں لوگوں کی پریشانی کا سامنا اس لیے بھی مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ جل جمعوں ہونے کے وجہ سے گاڑیاں جو ہیں وہ بند ہو رہی ہے تو لوگوں میں ایک پریشانی کا استثیتی بنی ہوئی ہے ایسے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی سکایتیں کئی بار راچی نگر نگم سے کی گئی اور راچی نگر نگم کے لوگوں نے نا صرف اس کو اندیکھی کیا گیا اندیکھی کرنے کے بعد استثیتی جو ہے وہ بہتر استثیتی میں تبدیل نہیں ہو پائے جس اس کے بغل میں بھلا تلاو ہے کرونوں روپے خرچ نالید نیرمان کے نام پر کیے گئے ہیں سیوریز ڈرینیز کے نام پر کرونوں روپے خرچ کیے گئے ہیں لیکن سمارٹ سٹی اور سمارٹ سٹی کے نام پر اپنے پائیسے خرچ ہونے کے بعد بھی راجدہینی کی تصبیر جو ہے وہ نرک میں تبدیل ہو گئی ہے یہ باریس ہے اس بار مانسون اپنی جو باریس ہے اس میں بہت زیادہ تیجیس نہیں ہے یہ دکان کی ہم تصبیر دکھا رہے ہیں کس طرح دیکھ لیجئے کہ ان کی گاڑیاں ہیں ان کے جو ساج و سمان ہیں جو لوہاں ہیں وہ پوری طریقے سے پانی میں ڈوب گیا ہے ان کے علاوے اس دکان کے اندر کی بھی تصبیر ہم آپ کو دکھائیں گے آپ بتائیں گے کہ کس طرح سے اس پورے علاقے میں جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے پریشان ہیں آپ بتائیے گا آپ اپنی دکان سنچالک کرتے ہیں کب سے یہاں پہ دکان سنچالک کر رہے ہیں یہ کتنے سالوں سے یہ پریشانی کے سامنے کرنا پڑ رہا ہے بھائی سام ہم تو یہاں پچاس ورشوں سے بھی پہلے سے ہیں اور یہ جو ہے پچھلے دس پندرہ سال سے تو یہ جو ستھیتی ہے یہ ایجاز کی تصب بنیوی ہے کتنے بار پرساشت کو ہم لوگوں نے لکھیت میں اور موکھے گروپ سے ان کے ککش میں جا کر میڈیا والوں کے مادھیم سے آپ لوگوں کے مادھیم سے یہ بتایا کہ ہم کیا اس کا کر سکتے ہیں سامادان لیکن اس کے باوجود نہ ان کے کانوں میں جون رکھتی ہے وہ لگتائے کان میں تیل ڈال کر سو جاتے ہیں آپ کی دکان میں کیا کچھ نقصان ہو پایا لاکھوں کا نقصان آج تو پورا جو شوروم ہے وہ پانی جل مگن ہو گیا ہے اب سمجھ بھی نہیں آرہا کیا کریں اور دیکھتے ہیں تصویر ہم اندر کی بھی دکھا دیتے ہیں کہ جو کاروبار ہے ان کا کاروبار پروہوت کیوں ہوا ہے جو سڑک کی جو پانی تھی وہ پوری دکان میں ہو گیا ایسے میں جو فرنیچر اور میٹرکس کی جو چیزیں ہیں وہ بلکل پوری طرقے سے پانی میں ڈوب گئی ہے اس کے وجہ سے لوگوں کو ان کے جو بیوسائی گتیوی دیاں چلانے میں جو پریشانی کے سامنا ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے یہ سارے چیزیں ڈوب گئی ہیں اس کے علاوے اندر میں لاکھوں روپے کا سامان رکھے ہوئے ہیں وہ پورا ڈوبا ہوا ہے تو یہ صرف ایک دکان کی ہم تصویر دکھا کریں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ یہ رازدھانی کی تصویر ہے جہاں نگم کروڑوں کے کروڑوں خرچ کرتا ہے صرف اس نام پر کہ شہر کو سہر کا سوندھری کرن کیا جارہا جو سیرج ہے اسے ٹھیک کیا جارہا اور بارش کے پہلے کی ویوستھائیں درست کی جارہی ہیں لیکن جب 48 گھنٹے کی بارش ہوتی ہے وہ ویوستھائیں کتنی درست کی گئی تھیں صرف کاغذوں پر ہی نظر آتا ہے زمینی حقیقت بتا رہی ہے کہ صرف کورے وائدے تھے اور کچھ بھی نہیں دیکھیں بلکل ہے آپ نے ٹھیک کہا کہ کورے وائدے تھے کلور روپے خرچ کیا جاتا ہے بارش سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ نالیوں کو درست کر لیا جائے گا جل جمعوں کی استثیت نہیں ہوگی کچھ لوگ بھی جانا چاہ رہے تھے کیوں نہیں جا پا رہے ہیں پانی کے جل جمعوں گاڑی بند ہو جائے گی دکھتے آئیں گی اس سائٹ سے بھی میں آیا دیکھا بہت زیادہ جل کی جمعوں ہے مجھے یہ سیو سدن جانا تھا میڈیسین لینے کے لیے آپ کو میڈیسین لینے جانا تلیم جانا ہی پا رہے ہیں اب مجھے جانا پڑے گا مجھے جانا پڑے گا میڈیسین لینے کے لیے مجھے جانا ہی پانی بند ہو گئی ہے آپ بھی نکل گئے بارش میں اسٹیتی کیا ہے سہر کیا آپ کے علاقے کی چاروں طرف دیکھ رہے ہیں نالی کا پانی گاڑی بند ہو گیا پانی میں گز گیا گاڑی بند ہو گیا اسٹارٹی نہیں ہو رہا آپ کس کام سے ادھر آئے تھے یہ پیسوانا تھا ہم کو سامان پیسوانا تھا وہاں چالک ہے جو وہاں چالک جو اس علاقے سے ان کو سوا صدن جانا ہے میڈیکل پرپس سے جانا ہے یا پھر اپنے گھرلوں کام سے جانا ہے نکل نہیں پا رہے اور یہ تو آپ کہیے کہ کہتے ہیں جو شہر کا سب سے مین ایریا ہے وہاں پر ایسے حالات ہیں اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ صدور علاقوں میں جو تھوڑی سے رازانی کے جو پرامیننٹ ایریا اس سے الگ ہٹ کر وہاں پر کیا حال ہوگا آپ راتو روڈ کی تصویر بھی سمجھ سکتے ہیں آپ کانٹا ٹولی کی حالت سمجھ سکتے ہیں ساتھی ساتھ اگر آپ ہرمو روڈ آئے تو وہاں پر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کتنے بھائیابہ ہوں گے لوگ اپنے گھروں میں کیاد سے ہو گئے ہیں اور یہ بتاتا ہے کہ نگر نگم نے بارش سے نپٹنے کے لیے کیا تیاری کی تھی بہرحال بہت بہت شکریہ یہ تمام تصویریں ہم تک پہنچانے کے لیے اور تمام باتچیت کے لیے تو ارتالیس گھنٹے کی بارش نے پوری ویبستہ کی پول کھول کر رکھ دی ہے رازدھانی راجی میں لوگ بے حال ہیں گھروں میں کیاد ہونے کو مجبور ہیں کیونکہ ہر طرف صرف اور صرف پانی ہی پانی ہے نالیاں ہیں یا سڑک ہیں یہ اندازہ لگانا مشکل ہے اور اس لیے اگر آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو ذرا ساوڑھان رہے کیونکہ آپ نالی میں چل رہے ہیں یا سڑک پر یہ صرف اور صرف آپ ہی کو پتا کرنا ہے نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا